دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے دنیا میں بننے والی سب سے مہنگی ترین گھڑیاں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو چلے کے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیئے گا یہ دنیا میں سب سے پہلے بننے والی ٹرانسپیرنٹ کار ہے یہ کسی اور نہیں جرمنی کی کمپنی زیڈیم نے بنایا ہے مضبوطی کے ساتھ سے تمام لگجری کاروں میں سے سب سے مہنگی اور مضبوط کار ہے یہ گلاس سے بنی ہوئی ہے فلی آٹیمیٹک کار ہے اس میں چار بندے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ فلی آٹیمیٹک کار ہے لیکن اس کے اندر پرائیویسی نام کی کوئی چیز لیے پرائیویسی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ کار پڑی فلا فورڈ ایف ٹو فیفٹی کار ہے یہ سیما کار شو میں دوزار اٹھارہ میں بتایا گیا تھا یہاں پہ یہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیس ہیں چوڑے اس کے پیئے ہیں دوسری کاروں میں سے سب سے زیادہ ہے لیکن خوبصورتی میں بھی بہت اچھی ہے یہ کار جرمنی کی زیڈے میں کمپنی نے بنائی ہے یہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی بھی اچھی خاصی ہے لیکن یہ چار پہی ہیں وہ محتمل کار ہے دوستو یہ ہے دنیا کے سب سے چھوٹی کار اس کا نام ہے پل ٹی فیفٹی اور یہ ایک بندہ بیٹھتا ہے ایک ہی دروازہ ایک ہی ایڈ لائٹ ہے مضبوطی میں سب سے زیادہ اس کا وزن ہے ساٹھ کلو سے لے کر ایک سو دس کلو گرام تک لیکن یہ ایک کلیٹر پٹرول میں پچاس کلو میٹر کی دوری تے کر دی یہ کومنٹ سیکشن میں پتہ ہی کہ آپ کو کار کیسی لگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا کی سب سے لمبی کار یہ سو فور تک لمبی ہے چھبیس پہیوں پہی محتمل یہ کار ہے لیکن اس کی فرنٹ سیٹ پہ دو دو ڈرائیور سیٹ ہیں دو ڈرائیور بیٹھ سکتے ہیں اس کی ٹوٹل نبائی سو فوٹ ہے لیکن اس کی ایک لگزری چیز سب سے الگ اس کو بناتی ہے اس پہ ایک بڑا وییکل اس کی بیگ سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ کار اتنی بڑی ہونے کے باوجود روڈ پہ صرف رینگ سکتی زیادہ لمبی ہونے کے باوجود یہ موڈ نہیں کار سکتی دی پھر بھی اس کے یونیک ذہن کی وجہ سے اس کی جو قیمت لگی ہے دو ملین ڈالر ویڈیو اچھی لگی لائک اور سبسکرائب دوستو دور سے دیکھیں یہ کار آپ کو بالکل نارمل کار کی طرح لگے گی جہاں پا آپ کے پاس یہ کار آئی گیا آپ کی اس کی خاصیت پھر جانس کر گئے یہ کیونکہ اپنے آپ میں الگ یعجوب آئی ہے اس کو بنانے کے لیے میٹل کا استعمال نہیں ہو اس کو بنانے کے لیے لیکو کا استعمال کیا ہے یہ اندر بھائر سے ٹائر اس کے سٹیرنگ سب چیزیں جو لیکو سے بنائی گئی ہیں سٹیرنگ تک ویلز ہر چیز لیکو کی بنائی ہوئی ہے آپ کو کار کیسی لگی ہو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کمال کا ویڈکل اس کی ٹانگیں کسی بھی طرف ریموو کر سکتی ہے ایسی ٹیکنولوجی کے عامل مشین ہے اس کو کسی جگہ بھی بچڑایا جا سکتا ہے ہاتھ اور پتھریلی جگہ پہ پاڑوں پہ یہ چڑھ سکتی ہے یہ ایک ریبوٹک مشین کی طرح ہوتی ہے یہ جیسے بندہ انسان چلتا ہے ایسے بھی چل کے جا سکتی ہے اپنی ٹانگوں کو کم سے کم 6 فٹ آئیٹ تک اٹھا سکتی ہے پتھروں پہ پاڑوں پہ یہ کہیں بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں ایسی ٹیکنولوجی ہمارل مشین ہے کم سے کم اگر آئٹ پہ کر گیا جائے اٹھایا جائے اس کو اس کے ایڈرالک شاکھوں کی مدد سے یہ کم سے کم چار فٹ آئیٹ تک اٹھائی جا سکتی ہے کسی بھی ڈریکشن پہ موو کی جاتی ہے اوپر نیچے آگے جو آپ کا بڑا سارا وہیکل نظر آ رہا ہے اس کے اندر بیٹھ کے دو سکڑے اندر اس کی جو ٹائر کا جو سٹیکچر ہے یہ کمال کی انجینی جن نے ڈیزین کیا ہے اسے یہ بنایا ہے یہ وہیکل سٹیوار بھی مولنکلی بنایا گیا تھا پانی پہ کیچڑ پہ یہ جو پتھری لیجے گا ہوتے اس پر چلانے کے لیے یہ بڑا زبدہ چیز ہے اور